بسم اللہ الرحمن الرحیم بزار کا ہے اور ہلدی ہے اور تھوڑی سی کٹی مرچے اور پیسی مرچے ہیں اور یہ تھوڑا سا گرم مسالہ ہے اور بگھار کے لیے زیرہ اور گول مرچ ہے اور یہ آئل ہے تین چمچے سمجھ لیں اس کے بڑے والے ٹیبل سپون جو ہوتے ہیں آدھا کلو کے قریب یہ آلو ہے چھا جی اس کے ساتھ کیونکہ پوری پراتھا ہے تو اس کے ساتھ میں سوچی کا حلوہ بھی بناوں گی تو آدھا کپ سوچی ہے اور آدھا کپ چینی ہے اور یہ ہاف کپ یہی والا کپ میجرنگ کپ جو گھی ہے اور دو کپ جو ہیں پانی کے ہیں اور تھوڑا سا زردے کا رنگ ہے اچھا جی اچھا یہاں پر میں نے ایک ممبتی بھی جلا رکھتی ہے کیونکہ مکھیاں آج بہت آ رہی تھیں ان کے لیے اچھا اب ہم پین میں جو ہے آلو ڈال رہے ہیں آلو کسی بھی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں گول کاٹ لیں کیوب کاٹ لیں لمبے کاٹ لیں جیسے بھی کاٹ سکتے ہیں اور اس میں ہم پانی ڈالیں گے اس میں ہم پانی ڈالیں گے پھورا آلو کو کور کر لے گا اور اس میں ہم ڈالیں گے سابود گرم مسالہ جو تھا تھوڑی سی کالی مرچے ہیں ایک بڑی الائچی ہے دو لاؤنگی ہیں دارچینی کا ٹکڑا ہے اور ایک تیز پتہ ہے اندر میں آنے سائز کا یہ ڈالیں گے ہم اس میں اور اس میں ہم سپائسز میں ڈالیں گے خالدی ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہاں کیا کہتے ہیں اسی بھی مرچے اور ہاف ٹی سپون کورٹی بھی مرچے اور یہ جو اچار کا مسالہ اور نمک ہے جب آلو گل جائیں گے ہم جب ڈالیں گے اس میں چھ جی اور اس کو ہم ڈھککے رکھ دیں گے اچھا سا بوائل آئے گا اور اس کو پھر ہم ڈھککے پکائیں گے آلو کے گلنے تک اور پانی کے خوشک ہونے تک یہاں پر ہم کر لیتے ہیں اپنے حلوہ بنانے کی تیاری تو سوجی ڈالیں گے پین میں سب سے پہلے ہم سوجی میری بھونی ہوئی ہوتی ہے میں جب بزار سے لے کر آتی ہوں تو اس کو ڈرائی روزٹ کر کے رکھ لیتی ہوں چینی ڈالی ہے اس میں ہم نے اور گھی ڈالیں گے میچرنگ میں آپ کو بتا چکی ہوں سب ہاف ہاف کپ ہے اور پانی دو پورا کپ ہے اور تھوڑا سا زردے کا رنگ ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے چولے پر رکھ دیں گے ایک خوبال آئے گا اور اس خال کی آنچ پر چھوڑ دیں گے بہت آسان ہوتا ہے اس کو بنانا اور اتنی زیادہ اس میں انگریڈینٹ بھی نہیں ہوتے اچھا اس میں زردے کا رنگ میں نے تھوڑا سا باد میں اور ملایا تھا کیونکہ وہ یہ تھوڑا کم لگ رہا تھا تو اب بھی نے جب دیکھا تو وہ کہانے لگے بیٹا تھوڑا سا اور ڈالو اس میں رنگ تو پھر میں نے ان کے کہنے سے اس میں تھوڑا سا کلر اور ڈالا تھا اب بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ سوجی کا حلوہ لیکن رنگین وائٹ والا نہیں کھاتے تو یہاں پہ میری دونوں چیزیں پک رہی ہیں دونوں کو ہلکی آنچ پہ میں نے رکھ دیا ہے مبال آنے تک اب ہم اور دوسری تیاری کریں گے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شک کیجئے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی بس آج بھی بارش ہو رہی ہے یہاں پر کراچی میں وقبے وقبے سے اچھا جی یہ ہم اس کے ساتھ رکھیں گے گاجر کا چار ہے بزار کا ہے اور یہ پیاز ہے اس کو میں تھوڑا سرکر سرکے میں ڈالوں گی اور پیاز کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا کالا نمک اور تھوڑا سا یہ اپل سائیڈر ورینیگر ڈالوں گی اس میں بیاز بہت ٹیسٹی ہو جاتی ہے اس طرح تو یہ ہم اپنے آلوں کے ساتھ اور پوریوں کے ساتھ یہ رکھیں گے پوریاں جو تھے کل میرے ہسپنڈ لے کر آئے تھے تو کافی بج گئیں اس میں تو میں نے کہا چلو آج پھر میں آلو کی بھاجی بناتی ہوں اور سوجی کا حلبہ بناتی ہوں تو یہ پوریاں بھی یوٹیلائز ہو جائیں گی اور موسم بھی کچھ ایسا یہ بارش کا تو اس میں اچھی لگیں گے اس کے ساتھ میں نے گاجر کا جو اچھا جو اچھا جو اچھا بزار اپنے پوریوں گرم کریں اگر میں گرم کروں گی تو کرسپ ہو جائیں گی اور میں اس کو مائکروویو میں گرم کروں گی تو پھر میں نے سوچا اس کو میں گرم کرتی ہوں تو فائل میں کر کے گرم کروں گی تاکہ فائل گرم رہے گی ہمارے کھانے تک پوریاں بھی گرم رہیں گی اور اوون کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پہ میرے ہزبینٹ آکے پوچھ رہے ہیں کہ کھانے میں کتنی دے رہے ہیں تو میں بتا رہی ہوں بس پوریاں گرم ہوتی ہیں کھانا بھی ریڈی ہے تقریباً بس یہ جائیں گی اوون میں پوریاں میری اور پھر میں جو ہوں حلوہ میرا بن چکا ہے اس کو ڈش آؤٹ کروں گی یہ میں نے دیکھیں پری یہ ہو رہا ہے میرا اوون یہ میں نے رکھ دیا ہے اس میں اپنی پوریاں گرم ہونے کے لیے اچھا جی ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں ڈش آؤٹ کر رہی یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا وہ جو پہلے کلر تھا وہ تھوڑا سا لائٹ تھا تو پھر اب بھی نے کہا کہ نہیں بیٹا اس میں تھوڑا کلر اور ڈالوں ان کو اتنا ڈارک کلر پسند ہے اور ہلوہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے سوجی کا ایک ایک دانہ پھولا ہے اور بہت اچھا بنائیں ضروری نہیں کہ ہم اس میں بہت ساری چیزیں ڈال کے اس کو بہت اچھا ٹیسٹی بنائیں ہم اگر اس کو سادہ بھی پکائیں اور اچھی طرح پکا لیں تو یہ بہت اچھا بنتا ہے بہت مزیدار اچھا جی اب میں آلو کو تیار کرتی ہوں بس اس کو بھگار لگانا ہے تقریبا یہ خوشک ہو چکے ہیں اس کا پانی بھی اور بس جتنا ہمیں چائیوں تو نہ ریکیا ہے اور آلو بھی اچھا سے گل گئے ہیں ان کو میں تھوڑا میش کر لوں گی میشر سے اور اس میں اچار کا مسالہ اور سولٹ ٹال دوں گی اچار کا مسالہ ہے دو ٹیبل سپونز بزار کا ہے یہ اور ایک ٹی سپون نمک یہ دونوں چیزیں اس کو ڈال کے اور پھر بس اس کو بھگار لگانا ہے مجھے تو میں بتا رہی تھی کہ ہلوہ ہماریاں ایسی کھایا جاتا ہے ہماریاں ڈرائی فروٹ بہت کم میٹھوں میں استعمال ہوتا ہے گھر میں چپی میں بناتی ہوں تو میرے ہزبین نہیں پسند کرتے تو اس لئے بلکس سادہ سادہ کھایا جاتا ہے ہماریاں اور بہت مزے کے دونوں چیزیں آلو بھی بہت مزے کے بنایا تھے اور حلوہ بھی بہت مزے کا بنا تھا اب میں اس کو بھگار لگانے کے لئے میں نے پین رکھتی ہے چولے پہ اور اس میں غائل ڈال دیا ہے ثری ٹیبل سپون بھر کے زیرے کا اور گول مرچ کا لال گول مرچ ہوتی ہے اس کا ہم بردھار لگائیں گے اس میں میری یہ مومبتی جو چل رہی تھی وہ بھی بس اب ختم ہونے والی ہے اور اچھی ٹپ تھی یہ مکھیاں نہیں آئیں برنا بہت مکھیاں ہو رہی تھی برسات کا موسا میں اس قطر مکھیاں تھیں کہ مشکل ہو رہی تھی کہ میں کیسے ریکارڈ کروں کیسے پکاؤں گی لینا اب یہ ہو گئی ہمارے بھگھار اور ہمارے آلو ہو گئے ریٹی اچھا جی یہاں پہ ہمارا ہو گیا ہے سب کھانا ریڈی ہمارا لانچ ریڈی ہے اب ہم لانچ کریں گے آلو ہیں اچار ہے کاجر کا کیونکہ آلو میں میں نے کوئی کھٹاس نہیں ڈالی ہے اور یہ پیاز ہے ونیگر والی اور یہ پوریاں ہیں اور وہ خلوہ اور ماشاءاللہ بہت مزیدار بنا تھا کھانا سب نے بہت انجائے کیا پوریاں اتنی نرم اور اتنی اچھی تھی بلکل ایسا ہو گیا تازی ہو گئی تھے جیسے بلکل تازی تازی ہوتی ہیں تو بس اسی کے ساتھ میرا یہ بلانگ ختم ہوتا ہے آپ کو اچھا لگے آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی